شاہ جی نوکانڈ ہو گئی تو پتہ نہیں عذاب ہی آ جائے گا وہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنے گاؤں میں لے کر گیا جب مجلس سج گئی سوفے سیٹ لگ گئے پیر صاحب سوفے پہ بیٹھ گئے اس مرید کو یاد نہ رہا بے دھیانی کے اندر اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا تو سارے مرید کہاں گیا اوہ گستاخ تو انہوں نہیں پتا شاہ جی بیٹھے نے کمر کر کے جا رہا ہے بے عدبی کر کے جا رہا ہے اس نے کہا اے ڈے اوکھے نہ ہو وہ دو گھنٹے موٹر سائیکل پہ میری کانڈ مگری بیٹھا رہا ہے اوہ دو اے دی بے عدبی کوئی نہیں ہوئی ہونے نہیں بنائی ہوئی بے عدبی ہیں اور بنائے ہوئے اندازیں لوگ آ رہے ہیں ابو بکر کو سلام کر کے بیٹھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں جب سورت چڑھتا ہے دھوپ پھیلتی ہے سیدنا ابو بکر کھڑے ہو کر اپنی چادر سے مصطفیٰ کے پیارے جسم مبارک پر چھاؤں کر لیتے ہیں تب لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ آقا ہے یہ غلام ہے تم نے کس کو چھوڑ دیا اور کس کے پیچھے چل پڑے کس کے در سے دامن کو توڑ لیا اور کس کو اپنا امام و قائد اپنا رہبر بنا لیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار دن تک یہاں پر قیام کرتے ہیں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں پانچوہ دن جو جمعہ کا دن تھا اس دن اللہ کے حکم سے سوار ہوتے ہیں سیدنا ابو بکر صدی کا آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور مدینے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں مدینے کی گلیے اللہ کی حمد و ثنہ کی تسبیحات کی بلندی آوازوں سے گونج اٹھتی ہیں مدینے والوں کی بچییں اپنی چھتوں پر اپنے رب کی حمد کے تنانے گاتی ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کا استقبال کرتی ہیں اور ان کی زبان سے آوازہ گونجتا ہے تلع البدر علینا یہ چاند آج ہمارے اوپر تلو ہوا ہے ہمارے آنگل میں چاند چمکا ہے اور چاند کا مقابلہ مصطفیٰ کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے ایک صحابی نے دیکھا تھا میرے نبی مسجد نبوی کی کچھی زمین پر بیٹھے تھے آسمان پر چودوی کا چاند چمک رہا تھا اس نے اس چاند کو دیکھا پھر مصطفیٰ کے مکڑے کو دیکھا پھر اس چاند کو دیکھا پھر مصطفیٰ کے مکڑے کو دیکھا اور بالاخر پکار اٹھا نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے موں پہ چانیا محمد کا چہمہ صاف ہے صل اللہ علیہ وسلم کئی بھائیوں نے بڑا محبت سے سبحان اللہ کہا ہے گردن ہلائی ہے میرے نبی کا یہ پیارا مکڑا داڑی کے ساتھ تھا یا شیو کر کے تھا اللہ کے لئے سوچنا کیا ہمیں مصطفیٰ کے مکڑے سے پیار ہے یا یہود و نصارہ کے مکڑے سے پیار ہے مدینہ گونج اڑتا ہے حمد و سنہ کی تسبیحات سے اللہ کی تسبیحات کے آوازوں سے بلند ہوتا ہے گلییں گونجتی ہیں پیارے حبیب کا استقبال ہوتا ہے آپ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں پیارے حبیب فرماتے ہیں جملوں کو یاد رکھنا اس کو چھوڑ دو اس اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے جہاں آج مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتی ہے پھر چکر لگاتی ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ نردہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے ابو ایوب انساری بھاگتے ہیں مصطفیٰ کا سامان لے کے اپنے گھر کو دور لگا دیتے ہیں باقی لوگ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ ہمارے گھر تشریف لائیے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں مسافر کا سامان جاتا ہے مسافر بھی وہیں جاتا ہے رک جائیے اس موقع پر اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے کس کے گھر گئے جی ابو ایوب انساری کے گھر گئے اللہ کے نبی جب ابو ایوب انساری کے گھر تھے تو مدینہ میں کسی اور گھر میں جی جن بھائیوں کا دعویٰ ہے اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر کسی کے گھر میں موجود ہیں حاضر و ناظر ہیں یاد کر لیجئے میرے جملوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے حقیقت میں وہ ہجرت کا منکر ہے وگر نہ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تھے بسر پہ علی کو ابھی نہیں لٹایا تھا جبرائیل ابھی نہیں آئے تھے مٹی پھیکتے ہوئے گھر سے نہیں نکلے تھے جب مصطفیٰ گھر میں تھے تو غار سور میں مصطفیٰ نہیں تھے جب غار سور میں آئے تو مصطفیٰ مکہ میں اپنے گھر میں نہیں تھے جب غار سور کو چھوڑا سفر شروع کیا نہ اپنے گھر میں تھے نہ غار میں تھے سفر میں تھے سرہ کا پیچھے دون رہا تھا اور جب سفر سے بستیہ قبعہ میں اترے اس وقت نہ مکہ میں تھے نہ غار میں تھے نہ راستے میں تھے قبعہ میں تھے جب قبعہ سے نکل کے مدینہ میں آئے نہ مکہ میں تھے نہ قبعہ میں تھے نہ غار میں تھے نہ سفر میں تھے اور جب ابو عیوب انساری کے گھر میں گئے پھر کسی اور کے گھر میں اگر حاضر ناضر ہوتے تو لوگ اونٹنی کی مہار کیوں پکڑتے تھے اس کو استعمال کرلو نہیں کرو گے تو زنگ لگ جائے گا کہ استعمال کے لئے رب نے دی ہے اگر نبی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ابو عیوب انساری کو کیا شان ملی نبی تو مدینہ میں پہنچ کے ہر صحابی کے گھر میں تھے اگر حاضر ناظر ہے تو ہر صحابی کے گھر میں ہوئے نا پھر ابو عیوب انساری کی ایک سٹنا شان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے میزبان بنے نبی تو حاضر ناظر ہے ہر گھر میں تھے ابو عیوب کے پاس اکیلے تو نہیں تھے جو حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے سفر کا منکر ہے مصطفیٰ کی میراج کا منکر ہے مصطفیٰ کی ہجرت کا منکر ہے مدینہ میں ابو عیوب انساری کے گھر میں ہونے کا منکر ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے ساتھی سیدنا علی بھی تین دن کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے امانتیں لوٹا کر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے لئے وہ زمین خریدی جس پر اونٹ نہیں بیٹھی تھی یتین بچوں کی زمین اس کو خریدا عثمان تیری عظمتوں کا کیا کہنا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کر پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں جنت کا سودا کیا میرے حبیب نے کہا تھا کون ہے یہ زمین خرید کے دے دے جس پر اللہ کے آخری نبی کے ہاتھ سے آخری مسجد بننے والی ہے جو یہ زمین خرید کر دے گا میں اس کو رب کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں سیدنا عثمان کھڑے ہوئے آقا زمین خرید کے میں دیتا ہوں جنت مجھے دیجئے جب مسلمان آئے مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کون تھا جس پہ یہودی قابض تھا آپ نے کہا کون ہے یہ کون خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیں میٹھے پانی کا کون اسے وقف کر دیں میں اس کو رب کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں سیدنا عثمان اٹھے یہودی کو مو بولی قیمت دے کر وہ کون خرید کر آقا کے پاس تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا آپ نے وعدہ کیا تھا کون مجھ سے لیجئے جنت مجھے دیجئے اسی لئے سیدنا عثمان پر جب مدینہ کے اندر کھیرا ہوا پانی بند ہوا آپ کے گھر کا حصار ہوا آپ چھت پر چڑھ کے باغیوں کو پکار کر کہنے لگے جس مسجد میں مجھے جانے نہیں دیتے جانتے ہو یہ زمین کس نے خریدی تھی کہ عثمان تو نے خریدی تھی کہ میری خریدی بھی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے آج اتنے دنوں کا پیاسہ ہوں جس کون کا پانی مجھ میں حرام کیا ہے اس کون کو خریدہ کس نے تھا کہ عثمان تو نے خریدہ تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ وردہ زمین بھی خرید کے مسجد کے لیے دی اور کون بھی خرید کے مسجد کے لیے دیا مسجد کی تعمیر ہوئی جس کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے اور شیطیر کھجوروں کے تنوں سے بنایا گیا مسجد کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دو حجرے بنوائے ایک سیدہ سودا کا اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیونکہ یہی دو بیوییں اس وقت آپ کے اخب میں تھی آپ نے ہجرت کے اس سفر پہ مدینے پہنچ کر انصار و مہاجرین کے اندر بھائی چارہ کر دیا ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا بھائی چارے کی وہ فضا وہ اسلامی اخوت کا کی بنیاد رکھی جس کے نتائج قیامت تک نظر آتے رہیں گے یہ دین محمد علیہ السلام ہے جس میں بھائی چارے کی بنیاد نہ رنگ ہے نہ قوم ہے نہ نسل ہے نہ قبیلہ ہے یہاں ایک ہی بنیاد ہے لا الہ انصار کی خوبی یہ تھی وہ مہاجرین کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے ان پہ خرچ کرنے کے لیے اور قرآن حکیم کی اس آیت کا مستاق بنے والذین تبوہ ادار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فیس حاجتم مما اوتو ویعثرون علا انفسہم ولو كان بہم خصاصہ اور وہ لوگ جنہوں نے دار حجرت میں پہلے سے ٹھکانا بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس حجرت کر کے آتا وہ محبت سے اس سے محبت کرتے اور جو انہیں دیا جاتا اس کے لیے اپنے سینوں میں تنگی محسوس نہ کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے بھلے وہ خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہوتے انہیں ضرورت ہوتی لیکن وہ خوشی محسوس کرتے جب ان کے بھائیوں کو دیا جاتا آپ نے ہر انسار و محاجرین میں بھائی چارہ کروایا اس عہد کو پختہ کیا یہ ہے اسلام کا نظام کہ یہاں پر بنیاد صرف توحید ہے لا الہ الا اللہ ہے نہ قوم نہ وطنیت نہ رنگ نہ نسل نہ زبان یہاں بنیاد ہے تو ایک اللہ کی وحدانیت اس کا نتیجہ کیا نکلا انساریوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے باغات ہیں کھجوروں کے ہم اپنے باغات کو تقسیم کرتے ہیں آدھا ہمیں دے دو آدھا مہاجرین کو دے دو آپ نے کہا نہیں یہ مال تمہارا ہے اپنے پاس رکھو کہا اچھا پھر یوں کر لو مہاجرین سے کہو وہ ہمارے باغ میں کام کیا کریں کھیٹی باڑی کیا کریں جب پھل آئے گا تو پھل ہم آپ اس میں آدھا آدھا باٹ لیا کریں گے حضرت سعج بن ربی رضی اللہ عنہ ان کا بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کروایا سیدنا سعج بڑے امیر بڑے مالدار دو بیویوں والے باغ بھی ان کا بہت بڑا کہنے لگے عبد الرحمن سے میری باغ کو دیکھ لو اس کو میں تقسیم کرتا ہوں آدھا آدھا کرتا ہوں جو حصہ تمہیں پسند آئے تم رکھ لو جو چھوڑو گے وہ میں رکھ لوں گا میری دو بیوییں ہیں تم دونوں کو دیکھ لو ابھی پردے کا حکم نادل نہیں ہوا تھا تم دونوں کو دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے گی میں طلاق دے دوں گا عدد گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا سیدنا عبد الرحمن کہنے لگے تجھے تیرا مال بھی مبارک ہو تجھے تیری بیوییں مبارک ہو دلونی علی سوق المدینہ میں تاجر آدمی ہوں مجھے تو مدینہ کا بازار بتا دو کہاں ہے بازار